بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں حلوہ پوری کی تو آئیے اس کے انگریڈینز نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 3 کپ لیئے سمپل آٹے کے آپ چاہیں تو یہاں پر میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نمک ایٹ کر دیجئے ساتھ ہی تھوڑی سی چینی آپ نے ایٹ کرنی ہے اس کے بعد نیم گرم پانی اور ساتھ اس میں 2 ٹیبلی سپون آئیل ایٹ کر دیجئے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو ہم گون لیں گے پوریوں کا آٹا اچھے سے گوننے کے بعد اوپر سے بھی آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور اسے کور کر دیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر لیئر نہ بنے پاپڑی کی اس کو اب ہم رکھیں گے سائٹ پر تاکہ اچھے سے یہ ٹھہر جائے اب آئیے ہم بنا لیتے ہیں آپ پر مزیدار سا حلوہ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے آپ پر میں نے ایک کپ سوجی لی ہے اور اسے پین میں ڈال کر میں اچھے سے اتنا بھونوں گی کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے سوجی کی اور سائٹ پر ہی میں دوسرے پین میں میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے ساتھی ایک ہی کپ میں نے اس میں شگر ریٹ کری یہاں پر میں شیرہ بنا رہی ہوں سوجی کا حلوے کیلئے تو اس کو ہم ہلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر سوجی کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے سوجی جلے نہیں تو دونوں کام آپ نے ایک ساتھ کرنے تاکہ یہاں پر حلوہ ہمارا جھڑ پٹ سے ریڈی ہو جائے تو سوجی بھی یہاں پر اچھے طریقے سے میری بھون گئی ہے جب تک آپ خوشبو نہیں آیا جب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے اتنے میں یہاں پر شیرہ ریڈی ہو گیا شیرہ جب ریڈی ہو جائے تو اس میں کلر ڈال دیجئے زردے کا رنگ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اگر نہیں لگتا ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سوجی یہاں پر اچھے سے بھون گئی ہے اس کو میں یہاں پر سائٹ پر نکال لوں گی اور اسی سیم پین میں میں یہاں پر گھی ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے ہیں تو صرف اوائل بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے گھی اور اوائل دونوں ایٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس کچھ ڈرائی فوڈز ہیں وہ آپ نے ڈال لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فوڈز ہو آپ وہ ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے اسی تیل میں اور گھی میں اچھے سے ہم اس کو روست کر لیں گے جب اچھے سے ہلکے سے براؤن روست ہو جائے اس کے بعد آپ اسے نکال لیجئے اور اسی سیم پین میں آپ نے یہاں پر دو الائچے ڈال لی ہے جب الائچے اچھے سے کڑکڑا جائے تو جو ہم نے سوجی بھون کے رکھی تھی وہ اس میں اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے بھونائی کریں گے یہاں پر سوجی اچھے طریقے سے میں بھون رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے اس حلوے میں کشمش بھی اٹ کرنی تھی تو کشمش میرے پاس یہاں پر ڈرائی فروٹ جو مکس آتے ہیں اس میں تھی تو میں نے یہاں پر منال بزما دونوں کو بھلا لیا تھا کہ آئے میری ہیلپ کریں اور اس میں سے کشمش نکال کر مجھے الگ کر دیں تو ان دونوں نے مجھے اچھے سے کشمش اس میں سے نکال کر دی 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 ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کہاں یوز کرنا ہے سوجی یہاں پر اچھے سے بھون گئی ہے شیرہ یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے شیرہ ایڈ کرنا ہے جیسی آپ شیرہ ایڈ کریں گے اس میں اس طریقے سے بابل بنیں گے تو آپ نے گبرانہ بلکل نہیں ہے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ تھوڑی سی ریلیز ہو جائیں اس میں سے جھاگ وغیرہ تو پھر آپ اس میں اور جو شیرہ بچا ہے وہ بھی سارا اس میں ایڈ کر دیں گے شیرہ آپ نے زیادہ نہیں بنانا ورنہ یہ بہت زیادہ لکوٹی ہو جائے گا اسے ہم تھوڑا سا پکائیں گے اچھے سے بھونائی کریں گے جب آپ چمچہ اس طریقے سے کریں گے تو اس طریقے سے ہلکے ہلکے سے گرنا چاہیے اور چمچہ جب آپ اس طریقے سے چلائیں تو ایک لائن آنی چاہیے جس طریقے سے پین دکھیں اور حلوہ آپ کا سارا سمر جائے اس کے بعد سارے جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائے کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور کشمش بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو لیجئے زبردستہ یہاں پر دانے دار سا سوجی کا حلوہ ریڈی ہے اتنا مزیدار تھا کہ اس کو میں سرف کرنے سے پہلے ہی اس کو میں نے اچھا سارا کھا لیا تھا حلوہ یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے آئیے سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم سائٹ پر کر لیں اور بچوں کو یہاں پر لگ رہے یہ بھوگ تو میں ان کے لیے چلی سے پہلے بنا لوں گی پوریاں تاکہ وہ لوگ اچھے سے اس کو انجوائے کر لیں اور یہاں پر میں گرمہ گرم سوجی کا حلوہ ٹیسٹ کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کی چھوٹے بی بیز ہیں تو ان کو ضرور دیجئے گا بہت مزی سے بچے کھائیں گے ساتھ ہی پوریوں کے لیے میں نے کڑاہی میں تیل نکال لیا تھا اسے میں نے ہلکہ ہلکی آنچ پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جو ہے پوریوں کا آٹا بھی میں نے ایک گھنٹہ پہلے نکال لیا تھا اس کی وجہ سے یہ سیٹ ہو گیا تھا اور مزی سے پوریاں بہت اچھے سے بل گئیں تھی یہ چھوٹے پیڑے میں نے بنا لیا اوپر سے میں نے اس پر اوائل لگا لیا ہے ایک ہی کب آپ نے پیڑا لینا ہے اور باقیوں کو رکھ دینا ہے اس کو کور کر کے تاکہ اس پر کوئی پاپڑی نہ بنے اب آپ جس کاؤنٹر پہ بھی بنا رہے ہیں نیچے سرفیس پہ بھی اچھے سے اوائل لگا لیں اور اچھے سے آپ نے اس کو بیلنا ہے جس طریقے سے ہم بیلتے ہیں رولنگ پین کی مدد سے آپ اس سے بیل لیجئے جب میں یہاں پر تیل بھی گرم ہو گیا ہے ایک ایک کر کے آپ اس میں ڈال دیجئے اور اگر آپ کی بھی اس طریقے سے مر جاتی ہے تو اسے چمٹے کی مدد سے اوپن کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک ایک کر کے آپ اس طریقے سے فرائے کر لیجئے یہاں پر میں نے فرائے کر لیتی اور بچوں کو میں نے دے دیا تھا کیونکہ حلوہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں یہ پوریاں بھی ریڈی ہو گئی تھی بچوں کو ترکاری تو کھانی نہیں تھی اور میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں کدھی سوفت سوفت نرم نرمی یہ پوریاں بنی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی ساتھی میں نے یہاں پر آلو کی ترکاری کی بجیاں بھی بنای تھی سمپل ریسپی سے آلو کو بوائل کر کے جس میں تڑکا دیا تھا اور آلو میش کر کے ڈال دیئے تھے تو یہاں پر زبردستی ترکاری بھی ریڈی ہو گئی تھی آپ چھولے کی ترکاری بھی بنا سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو لیجئے زبردستا ہمارا یہ ویکنڈ پر ناشتہ ہوا تھا اور ہلوہ بہت ہی سپر ڈپر بناتا پوریاں بہت ہی سوفٹ بنی تھی یہاں پر چائے بھی ریڈی ہے تو الحمدللہ ناشتہ ہمارا بہت اچھے سے ہوا ویکنڈ پر ہمیشہ میں سپیشل ناشتہ بناتے ہوں اور پوری کی ریسپی ہلوہ پوری کی ریسپی میرے چینل پر موجود بھی نہیں تھی تو میں نے کہا آپ کے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ ریسپی پتہ چلے ویسے تو ہر کسی کو ہی آتی ہے لیکن سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ سپیشل ویکنڈ میں بنا لیا کریں کیونکہ ویکنڈ ہی ایک ایسا دن ہوتا ہے جس پہ ہم ساری فیملی مل کر بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں کھانا تو ہم لوگ نورملی ایک ساتھ کھائی رہے ہوتے ہیں ناشتے کے بعد کلیننگ بھی ہو گئی ٹیبل صاف بھی ہو گئی کچن بھی میں نے کلین کر دیا اتنے میں بچوں نے اپنا ریلیکس بھی ہو گئے تھے شاور وغیرہ لے لیا تھا اور ان کو میں نے ہومورک کرنے کے لیے مٹھا دیا تھا کیونکہ ویکنڈ پہ جو ہے میں پورا تھوڑی ان لوگ کے سارے سبجیک چیک کرتی ہوں کہ کہاں پر یہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا سکھانا ہے تو میں منال بسمان دونوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے ان لوگ کے لیے جوس اور یہ پیٹیز بھی بنا دیا تھے بچے اتنی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر سے بھوگ لگ جاتی ہے اور پھر رات کے کھانے کے لیے میں نے چھولے آلو کے چامل بنا لیے تھے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا بچوں کی پڑھائی بھی چل رہی تھی اتنے میں یہاں پر کھانا بھی مزیدار سا ریڈی ہو گیا تھا اور اوپر سے فرائی کی وہی پیاس تو اور ساتھ میں یہ رائیتہ سلاعت اور اچار کے ساتھ تو زبردست ہی لگتے ہیں والے رائیس الحمدللہ یہاں پر کھانا پینا اچھے سے ہو گیا تھا سب نے اچھے سے کھا لیا تھا پڑھائی بھی ہو گئی تھی جو ٹاسک تھے آج کے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور کھانے کے بعد یہاں پر دیکھیں میں کیا چیز گرم کر رہی ہوں یہ ہے مزیدار سا چنے کی دال کا حلوہ یہ میری بہن نے مجھے بنا کے دیا تھا رائشدہ نے پاکستان سے میں نے اسے فرمائش کی تھی مجھے چنے کی دال کا حلوہ بنا دیں تو اس نے میرے ساتھ یہ پارسل بھی کر دیا تھا حلوہ گرم کرتے کرتے ہیں مجھے رائشدہ بہت یاد آ رہی تھی اور دل سے بہت ساری دعائیں بھی نکل رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آمین اور اب حلوہ کھا کر کھانا وغیرہ کھا کر اب ویکنڈ تھا بہار تو ہم نے جانا تھا کیونکہ ویکنڈ ہی دن دو دن ایسے ملتے ہیں کہ ہم بہار کی کچھ ایکٹیویٹی کریں اور بہار نکلے تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے عشقی یہاں پر نماز ادا کری ہم لوگ جب بھی کبھی بہار نکلتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ گاڑی سائٹ پر رکھے ہم فرسٹ آف آل نماز ادا کرتے ہیں آپ سب سے بھی یہی ریکسٹ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اور آزان ہو گئی ہو تو آپ نماز پہلے ادا کر لیں باقی کام بعد میں کر لیں تو یہاں پر اب میں نماز پڑھنے جاؤں گی اور یہاں پر جیسی میں انٹر ہوئی تھی تو مجھے دیکھئے کتنی زبردست چیز لگی ویسے تو میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے آتی رہتی ہوں لیکن یہاں پر دیکھئے جب میں اندر انٹر ہو رہی تھی تو مجھے یہاں پر آب زمزم دکھا تو میں پھر واپس آئے اور پہلے میں نے کہا کہ میں آب زمزم بھی ہوں گی پھر اندر نماز کا بھی ٹائم تھا پھر نماز پڑھنے کیلئے اندر جاؤ گی تو میں نے بہت اچھے سے خوب سیر ہو کر یہاں پر آب زمزم پیا الحمدللہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ سے یہاں کی ایک ایک مسجد جو ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بس آپ کا دل نہیں کرتا بہار آنے کا نماز ہم نے یہاں پر عدا کر لی تھی آج ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنا جب ولوگ بناتی ہوں تو اس میں میں یہ بات کا خاص طور پر دھیان کرتی ہوں کہ اگر کوئی میرا ولوگ دیکھ رہا ہے تو اس ولوگ سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اٹلیس یہاں پر میری خواتین کی فیرز زیادہ ہے جو کہ میرا ولوگ دیکھتی ہیں تو اس کے لیے میں ریسیپی ضرور شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ لرن کر سکیں یا پھر آپ موٹیویٹ ہو سکیں آگے آپ وہ ریسیپی ٹرائے کریں اور کچھ نہ کچھ میرے ولوگ سے سیکھیں تو اس طرح سے میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات بھی ضرور کر دیتی ہوں کہ آپ اس سے لرن کریں اور اپنی زندگی میں اس کا عمل کریں تو میری پیاری بہنوں ولوگ ایسے ہی نہیں بن جاتا اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے کافی ریسرچ ہوتی ہے پھر جا کے میں ایک ولوگ بناتی ہوں اس لیے میرے ولوگ آنے میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بچوں کی بھی اپنی شاپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے میں جب بھی کوئی شاپنگ کرنے لیے آتی ہوں تو یہ لوگ بھی اپنی سٹارٹ کر دیتے ہیں شاپنگ تو یہاں پر آپ کو میں ساتھ ساتھ چیزیں دکھا رہے ہوں یہ حضاث میں جو ہیں ہر طرح کی چیزیں آویلیبل ہیں کراکری بھی آویلیبل ہے ڈیکوریٹیو ایٹم بھی آویلیبل ہیں پینٹنگز بھی آویلیبل ہیں اور یہاں پر منال اور میں آگئے ہیں ہم لوگ ذرا سے کھوجی ہیں کوئی چیز بند ہوتی ہے تو اس کو ہم کھول کے ضرور چیک کرتے ہیں اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو ختم امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز جاتے ہیں لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے آپ نہ رکھے گا ڈیر اور سارا خیال خود بھی خوش رہی ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجئے مجھے بھی جے اجازت اسلام علیکم